اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گروہ مندر سے نمائش چورنگی جانے والی شہرہ بھی ٹوٹھوٹ کا شکار ہو گئی شہرہ پر بڑے بڑے کھڈے ٹریفک کے روانی کو بری طرح متاثر کرنے لگے حادثات ہونا بھی اب یہاں روز کا معمول بن گیا شہر قائد میں انتظامیہ کی نا اہلی کے سبب شہر کی شہرہیں کچھی سڑکوں میں تبدیل ہو گئیں روشنیوں کے شہر کراچی کے انتہائی مسروف گروہ مندر سے نمائش چورنگی جانے والی شہرہ بڑے بڑے کھڈوں سے بھر گئی ٹوٹی پوٹی شہرہ سے گزرنا شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا اس موقع پر مسافروں نے شہرہ کی خستہالی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے سیوریج کی وجہ سے یہ شہرہ ٹوٹی ہوئی تھی اب صاف پانی کا مسئلہ نکل آیا بھائی روڈ تقریبا پچھلے پانچ چھ مہینے سے یہ حال ہے پہلے سیوریج کا پانی تھا اب سیوریج کا لین جب ڈال گیا تو کہنا میں پینے والے پانی کی لینیں بھٹی ہوئی ہیں دو جگہ سے اب یہاں سے پتہ نہیں دیکھنے والے گزرتے ہیں نہیں گزرتے ہیں عوام کا یہ بہت برا حال ہے بچوں بائیکوں سے بچے گر جاتے ہیں مہنگی مہنگی گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے کافی دنوں سے آرہے اتنی تکلیب ہیں اتنے کھڑے ہیں اور آئے دنیا پانی بڑا ہوتا ہے کبھی نواز کے کپڑے خراب ہوتے ہیں کبھی یہاں کے کوئی علاقہ مکین اتجاج بھی کرتے ہیں کچھ اور نہیں رہا ہے یہ ربی لول سے پہلے کلیر تھا ربی لول کے بعد پھر ہو گیا اب یہ آگے تک بہر رہا ہے کوئی اس کا پروپر علاج بھی ہے یہاں پیٹرل بمپ ہے وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں میٹرو ون نیوز بھی بارہا مرتبہ اس شہرہ کی غستہ حالی کے نشاندہ ہی کر چکا ہے لیکن بلدیاتی نمائندوں سمیت تمام متعلق افسران شہرہ پر توجہ دینے کو تیار نہیں کراچی میں شہروں کے نام پر مختص کیا جانے والا فنڈ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کیمرمین عمرانی آمین کے ساتھ سید نمانگول میٹرو ون نیوز کراچی